میں سب سے پہلے تو آپ تمام صحافت سے منسلک دوست جو پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے نمائندے ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں آج اس پریس کانفرنس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ غزہ کے اوپر اسرائیلی جاریت کے ایک سال مکمل ہونے پر جو تقریبات اور جو مختلف یوم مضاحمت کے عنوان سے مختلف سرگرمیاں تیہ کی گئی ہیں اس حوالے سے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں میں شکر گزار ہوں جناب بخت کاکر صاحب کا کہ جو حکومت بلوجستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اسی طرح سے جناب نصیب الرحمان صاحب کوئٹہ کی معروف شخصیت ہے وہ بھی حکومت بلوجستان کی نمائندگی کر رہے ہیں ہماری ساتھ یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ مولانا حجات الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے نائب امیر ہے اور ہمارے ایم پی اے ہیں اور ان کے ساتھ جناب مبدالمجید بازینی صاحب بھی جماعت اسلامی کے ایم پی اے ہیں بلوجستانی سنگلی میں اور میری بائیں جانب جناب علامہ مقصود علی ڈو مکی صاحب ہے جو بلی ایک جہدی کونسن میں ہمارے ساتھ ہیں اور اسی طرح سے وہ مجلس وحدت المسلمین کے صوبائی رہنماں ہیں جناب بشیر عوض کاماندہی صاحب جماعت اسلامی کے نائب امیر ہے آپ کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی نے تو بنیادی طور پر اس دن کو باقاعدہ منانے اور اس کے اندر مختلف تقریبات کا احتمام کرنے اور احتجاز اور مظاہروں کا اعلان کر رکھا تھا اور جماعت اسلامی کے مرکزی امیر حافظ نائب الرحمان صاحب نے اس موقع پہ یہ مناسب سمجھا کہ یہ دن ایسا دن ہے جو پوری امت سے متعلق ہے پوری امت کا اتفاق اس کے اندر اسرائیل کو جو ہے اس کے لیے چیلنج اور فلسطین کے مجاہدین کے لیے ایک حمایت ثابت ہو سکتا ہے لہذا سیاسی ہمارے داخلی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے پیش قدمی کی اور وہ چلے گئے جناب بلاول بھٹو صاحب کے پاس چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی اور ان سے بھی انہوں نے اس دن کی مناسبت سے اپیل کی کہ یہ امت کا اس وقت بہت بڑا آزمائش کا مرحلہ ہے آپ اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اس لیے کہ پیپلز پارٹی نہ صرف ملک کی پرانی اور بڑی جماعت ہے بلکہ اس وقت وہ حکومت میں بھی شامل ہے اور پھر دونوں اتفاق کے رائے سے جناب وزیراعظم صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس گئے اور ان سے بھی اسی طرح کی اپیل کی کہ اگر حکومت اس میں خود شامل ہو تو یہ ایک ملکی بلکہ عالمی ایک جہدی کا ایک دن جو ہے وہ بن جائے گا فلسطینی شہدہ کے ساتھ تو یہ الحمدللہ ہم خلاج تحسین پرش کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں جناب وزیراعظم صاحب کبھی اور جناب بلاول صاحب کبھی اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب ہمارے صوبائی وزیراعظم صاحب صرف اراز بکٹی صاحب کا بھی پیغام موصول ہوا اور بخص صاحب جو ہیں وہ خاص طور پر نمائندگی کرتے ہوئے کل ہمارے دفتر بھی تشریف لائے اور ہم نے یہ پروگرام ٹی کیا کہ آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ہمیں ایک آل پارٹیز کے نام سے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے جس میں کل آنے والے ساتھ تاریخ کے پروگرام کو ہم یہاں پہ بیان کریں گے تو کل ہم نے جو مشورہ کیا ہے آپس میں وہ یہ ہے کہ ہم بلوشتان اسمبلی کے سامنے تمام عوام کو دعوت دے رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں جس میں سب سے پہلے تو آپ صحافی حضرات ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان کے عام عوام ہیں ٹیچرز ہیں طلبہ ہیں خواتین ہیں اساتیزہ ہیں اور اسی طرح سے تاجر برادری ہیں اور مختلف انجیوز کے نمائندگان ہیں دینی جماعتیں ہیں مدارس کے طلبہ ہیں اساتیزہ ہیں یعنی ہماگیر طور پر تمام عوام کے مختلف جو کمپوننٹ ہیں ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ وہاں یک جہتی کے لیے بارہ بجے وہاں پہ تشریف لائیں اور وہاں پہ نمائندگی کے لیے کچھ لوگوں کے خطابات اور کچھ لوگوں کی گفتگو کا بھی انشاءاللہ وہاں انتظام ہوگا اور یہ جو جگہ مختص کی گئی ہے اس کے لیے وہ صوبائی اسمبلی کی عمارت سے لے کے جی پیو چوک تک انشاءاللہ ایک بڑی گیترنگ ہم کوشش کریں گے اور اس میں بخص صاحب نے اپنی جانب سے پوری حمایت کا بھی اور پوری تاہید کا بھی اور اس کے انتظامات میں بھی ایک بڑا حصہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے انشاءاللہ وہ خود بھی یہاں موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ بخص صاحب بھی کچھ اس سلسلے میں اظہار خیال جو ہے وہ کرنے تلک اللہ